شما گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے نسرت خائم سرور کے اجالے نہ گئے نسرت اب سب بولیں گے دو دو تین شیر پڑھنا نسرت خائم سرور کے اجالے نہ گئے شما گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے کتنے جاباز تھے انصار حسین ابن علی مر گئے اور وہ مقتل سے نکالے نہ گئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا چار لوگ دات دیں گے تب بھی ایسا ہی پڑھوں گا اور بینگلور ایسا ہی پڑھتا ہوں میں شیر بچاتا نہیں ہوں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے بزرگوں تک شیر پہنچا جن کے دعاوں سے میں یہ زاہید ہوں آج ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سب انہی لوگوں کی دعایں ہیں وہی شیر میں پڑھ رہا ہوں نسطر خیمہ سرور کے اجالے نہ گئے شمہ گل ہو گئی حلال نقوی صاحب ایک عظیم شخصیت شمہ عربی صاحب نسطر خیمہ سرور کے اجالے نہ گئے شمہ گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے کتنے جاباز تھے انسار حسین ابن علی مر گئے ایک اثر صاحب اس میں موجود تھے حلال بھائی کو دیکھا تو ایک واقعہ یاد آیا عربی بیجان عربی بیجان ایک واقعہ یاد آیا عربی صاحب حلال بھائی بھی تھے اس میں اور یہ اشار بھی تھے حسین ابباز بھائی تھے کلکتہ میں ہگلی میں ایک ماہ فیل ہو رہی تھی تین شابان کی تو آگے سب بنگالی بیٹھ گئے پورے میں آگے میں بنگالیوں کا قفضہ ہو گیا سب بیٹھ گئے اب اس میں 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 نے آدھا گھنٹہ پڑا پسینے پسینے ہو گیا کوئی دات دے نہ چچا بیٹھے رہے تو مولانا تھے انہوں نے جب میں بیٹھا تو مولانا نے کہا تو فکر نہ کرو یہ بنگالی ہیں یہ سمجھی نہیں رہے تو دات کئی سے دیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو انہوں نے بنگالی میں ایک تقریر کی تو وہ بنگالی جتنے تھے وہ پیچھے چلے گئے پھر اردو سمجھنے والے آگے آئے تو آج بنگالی میں نہ پڑھ رہا ہوں میں نہ بنگالی ہیں اگر آپ سن سا آپ شیر پڑھ رہا ہوں اردو میں اور اردو کے جانکار لوگ ہیں یہ واقعہ ہے یہ وہ نہیں ہے یہ افسانہ نہیں کوئی بنایا ہو واقعہ ہے کہ نسرت خائم ہے سرور کے اجالے نہ گئے شمہ گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے کتنے جاباز تھے انصار حسین عبری علی مر گئے اور وہ مقتل سے نکالے نہ گئے کربلا تیرے سوا اور کسی جنگ میں بھی نسرت حق کے لیے گودیوں والے نہ گئے کربلا تیرے سوا اور کسی جنگ میں بھی کربلا تیرے سوا اور کسی جنگ میں بھی نسرت حق کے لیے گودیوں والے نہ گئے شاہ فرماتے تھے ہو جائے گا محشر برپا رن میں اب پاس اگر آج سبھالے نہ گئے آگے آج ہے یہ آگے منام لے کے بھی بلا سکتا ہوں یہی پہتا ہوں یہی بڑا ہوا ہوں آج بلانپوری لکھا جاتا ہے مگر میں یہی پیدا ہوں یہی بڑا ہوں آگے آج ہے میں نام لے کے بھی بلا سکتا ہوں سب کو اور کون کتنا اچھا سنتا وہ بھی جاتا ہے نسرت حق کے لیے گودیوں والے نہ گئے ایک شیر پڑھنا ہے حیلال صاحب کی موجودگی میں نشتر مالکی صاحب کی موجودگی میں آرپی بھیجان شبو بھائی کی موجودگی میں ایک شیر پڑھنا نسرت خیمہ سرور کے اجالے نہ گئے شما گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے کتنا جاباس تھے چاہ کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ایسا شیر پڑھنا چاہیے نسرت خیمہ سرور کے اجالے نہ گئے شما گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے کتنا جاباس تھے انسار حسین ابن علی مر گئے اور وہ مقتل سے نکالے نہ گئے کربلا تیرے سوا اور کسی جنگ میں بھی نسرت حق کے لیے گودیوں والے نہ گئے صبح آشور کی صبح آشور کی پلکوں پر رہے جونو حبیب یہ وہ کاجل ہے جو آنکھوں سے نکالے نہ گئے صبح آشور کی پلکوں پر رہے جونو حبیب صبح آشور کی آخری شہر یہ وہ کاجل ہیں جو آنکھوں سے نکالے نہ گئے شاہ فرماتے تھے آخری شہر شاہ فرماتے تھے ہو جائے گا محشر برپا رنگ میں عباس اگر آج سبھالے نہ گئے سوچئے لڑتے جو عباس تو پھر کیا ہوتا ظلم سے جب علی ازغری سبھالے لڑتے سوچئے لڑتے جو عباس اچھا اچھا کلام ہے اسے ہو جارہا کہ کئی ایک شاعروں کے شیر پڑھ رہا ہوں مطلب کسی کا پڑھ رہا ہوں شیر کسی کا پڑھ رہا ہوں دوسرا شیر کسی کا پڑھ رہا ہوں اس لئے اچھے شیر سنا رہا ہوں نصرت حق کے لئے گودیوں والے نہ گئے کتنے جانباز تھے انسار حسین ابن علی صبح آشور کی پلکوں پر رہے جونو حبیب یہ وہ کاجل ہیں جو آنکھوں سے نکالے نہ گئے سوچئے لڑتے جو عباس تو پھر کیا ہوتا ظلم سے جب علی ازغر ہی سنبھالے نہ گئے آئیے حضرات گزاری شہر جناب وزیر کانپوری صاحب